چینی کی بڑھتے ہوئی قیمت سے عوام پریشان ہیں کہتے ہیں اب کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا ہمارا کیا بنے گا مہنگائی کے دور میں حکمرانوں نے مایوس کر دیا چینی بہت بھینگی ہے چینی ایک سو سیر پہ کلو مل رہی ہے دکھانوں سے چینی کا تو حالات ایسے ہوئے ہیں کہ جس کے گھر میں چار پانچ بچے ہیں ان کے لیے تو چینی بھی سونا ہوگی وہ چینی بھی نہیں خرید سکتے ہمارے تو بس سے باہر ہو جگا ایسا کچھ چاہے کھینی ہے کہ چاہے آٹا ہے چاہے گھی ہے چاہے چیز مہنگی ہوتی جاری ہے چینی مہنگی آٹا مہنگا وگلی مہنگی قرائے ڈبل ہوگے غریب آدمیوں بچنے دا کوئی موقع نہیں کسی پاسی ہوگی جڑا آن تا آفتہ قریب ایک نہ چھوڑ ساں غریبوں کو اسے ترہا چون چون مہار سے میں اس سے بہتر ہے کہ اللہ تعالی کو ایسا عذاب بیجے ان کو اوپر یادہ عوام ختم ہو جائے یادہ کمر ختم ہو جائے